جو اورل چیز ہے وہ سامنے نہیں آسکتی نا دیکھیں فوج نے الیکشن بلکل ٹھیک کروائے ہیں جو فام پنتالیس ہے وہ آج بھی پورا ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں صرف فام پنتالیس ہی کٹھے کر لیں اس کے اوپر سارے ریزلٹ کلیر ہو جائیں گے وہ کیا لگتے ہیں کس پارٹی کی لوگوں نے یہ جیتا ہے فیل سمجھنر صاحب سمجھنر صاحب یہ بتایا کہ جو آروں نے ریزلٹس روکے تھے کیا اس میں بے ضابطیاں ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ بلکل بے ضابطیاں تو چھوٹا لفظ ہے جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ ازاد امید واد ستر ستر سی ایسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے مجھنر صاحب یہ جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائے دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت داری آپ نے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے کس کے کہنے پر سب کچھ ہوتا رہا یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے پر آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا کس نے ایسا کیا میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا کمیشنر صاحب آپ نے راول پنڈی کی بہت بڑی خیلوت کی ہے آپ نے بڑے بڑے مہگا پروجیکٹ میں چوبیس گھنٹے کام کیا یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمیشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤں میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا آپ کو نیند کیسے آتی رہی کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا دیکھیں میں نے راول پنڈی کے لیے چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کیا ہے میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے دھوچہ ڈیم بنایا ہے ہولی فیملی آسپل بنایا ہے جمہانہ بنایا ہے میں نے لاری اڈے بنائے ہیں مزوروں کے لیے سنٹر بنائے ہیں منشیات کے اڈے سنٹر بنائے ہیں سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھمپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا کمیشنر مجھل صاحب یہ بات کریں جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ اس حاجہ پڑھے اس میں پولیس بھی شامل ہے